بسم اللہ مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے لہا اے وجہی نون لکھ کوشش کیتی ہے جناب سجاد اور جناب باکر العلوم کوئی والڈنگا نہیں کر سکے اور اتنا بڑا صدقہ صرف توڑے واسطہ سہیں دعا دعا لیند واسطہ توڑے واسطہ جملہ اے علی باد شادی دھی جڑا صدقہ دیتا ہے نا ان دا اثر ہے کہ آج علی دا پتر پردیج بیٹھ ہے اتنا بڑا صدقہ دیتا ہے اک کو کسیدہ میں پڑھنے اور بہت ہی کم اس موضوع دے پڑھیا گیا میں توڑے تو بھی معافی چاہنگا دو حکمائن معذرت چاہنا اک کو کسیدہ میں پڑھنے اور لکھان جیا ہوئے گا اک کو کسیدہ لکھان جیا ہوئے گا بہت ہی کم اس اسم مولا تے گفتگو ہوئی نجات ہے اکیدے تے اکیدہ شروع اندہ ہے ماں دے جھولی تو چھوڑی چنگی ہوئے گی تے اکیدہ چنگا ہوئے گا تا نبیہ دے سلطان فرمائے ایسی علی میں محمد آکریاں چنگیاں ماں دے پتر تیرے نوکروں سے نجات اکیدے تے اکیدہ شروع اندہ ہے ماں دے جھولی تو لمبی گفتگو نہیں دوسری بات انسان دے پہلی درسگا اغوشِ مادر ماں دی اغوش ماں نماز پڑے گی اولاد پڑے گی ماں مجلس اچھ آئے گی اولاد آئے گی ماں ماتم کرے گی اولاد کرے گی ماں مہمان نواز ہوئے گی اولاد ہوئے گی بولو ماں علی انوالی اللہ پڑے گی اولاد پڑے گی تے ماں سٹار پلس سب کو نہیں اٹھے گی بچے ہمیں تے سکول نہیں نہ جانا انسان دی پہلی درسگا آغوشے مادر کہ سیدھا میں تو ان سنا لگا علمہ والے بادشاہ دی پاک اما دی شان دا آغوشی بسم اللہ مرسائی بسم اللہ مرسائی آغوشی ایک مولا دے ہور عظیم مداخان آگئے میرے بہت پیارے بھائی پیر عمران حسین شاہ صاحب قازمی صاحب محول اچھا ہو گیا کہ سیدھا ایک کو پڑھنگا پاک سیدہ سین ام البنین انہوں جنہیں ہم بندیاں بی بی دی ذات سلوات پڑھئیے کہ سیدھا بھی تُساں اے نہیں سننے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد کہ سیدھا اس آقا زادی دے اس میں مولا تے تلاوت کرنا چاہنا جس آقا زادی دے قدمہ تھلے کمرے بنی حاشم دی جنت جنت ماندے بولو جنت ماندے قدمہ تھلے تے بھائی جان جنت صرف اس ماندے قدمہ تھلے جڑی مانگ قدمہ تے ہووے آپ جی ہیں جی انسان دی پہلی درسگا اتھلے رکھوے آغوش مادر بلا فصل کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں پہلی درسگاہ آغوش مادر اے بار بار میں جناب نزہمت اس وجہ تو دے رہے ہیں اس بادہ تعلق میرے قصیدے دے پہلے مصر نال انسان دی پہلی درسگاہ آغوش مادر کسرِ ابو طالب عمران حویلی حجرہِ سیدہ ام البنین یعنی دفترِ توحید مسلطِ بہکے علمہ والے سخیدی پاک اممہ زبانِ اسمت و طہارت نال فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے بسم اللہ مہربانی اے جیڑے بندے آجے تاکہ یا علی نہیں نا آکھیا میں سات کنٹے دا سفر کر کے نا تیرا موں بے کھڑنی آیا تصویران سڑکتے کافی سن او بندہ چاہی دایا جیڑا لبائک یا حسین آکھے تے یا علی آکھے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری آتا سے ملتا زندہ باد ہاتھ اچھا کر کے ہائے دری جیتے رہو بھئی حق قدا ہو گیا حق قدا ہو گیا مہربانی بہت شکریہ سلامت رہو جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری آتا سے دعا سے نہیں آتا سے دعا سے نہیں آتا سے ہنجڑے بندے حبیب رضا نال کشتی تے سوار ہو گئے ہو نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک لمحہ میرے نال رہنا علمہ والے سخی دی پاک امہ فخر انہ ما دی پاک امہ مسلط بے کے مسکر آ کے زیر لب اتنا جتنا شریعت چاہن دیئے کبری آئی لہجے نال علمہ والے بادشاہ دی امہ فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے آجے نہیں ہر بندہ بولے گا انشاءاللہ بسم اللہ سید بسم اللہ بابا جڑا علم تھلے سجدہ کرتا ہے اس بندے دی جرعت نہیں اگلے مسرے دے نہ بولے جیتے رہو جیتے رہو علی علی نگر نگر گلی سلامت رہو جالی 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 مدت ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے تھوڑی کو دے بھائی جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا جڑا بول سکتا ہے بولے ہاتھ تجھے ہائے داری جیو بسم اللہ سلام علی وآلہ ملدان دی دھر دی زندہ بات یو جیو بھائی یہ علی وآلہ علی مولان بہت مہروانی لاکرہ علی مولان نمیل علی مولان علی مولان نارے جاری یا علی یا علی یا علی خلق خلق نمیل جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہنے کے وہ بلاتا ہے لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیاء سے ملتا ہے جس طرح گھر میں مصطفی آ کر اپنے مشکل کو شاہ سے ملتا سلامے تو آٹے ہتھانو سلامے تو آٹے عقیدے نو مہروانی زندہ بات شیر تھے میں ہن پڑھن لگا شیر تھے میں ہن پیش کر رہا کازمی صاحب بسم اللہ ام شبید شبار کی امی ہے زہرہ ربید دھر جمعی ہے زہرہ یہ دے رتبے نو کون کون چھو کر دی گیندے ہیں ترشتے کم دی یہ مہورا دی ہے تھوڑا پانی دا یہ دم کر دی جیو ام البنین پھائی جانو میں کہا تھوڑا پانی دم کر کے دیو می اے شیر تھے تمغائے سین ام البنین توڑے نو کرنو عطا ہویا جڑا شیر میں ہن پڑھن لگا ام البنین بیٹوں کی ماں ام البنین بیٹوں کی ماں مسلیتے بیکے نگرانے تطہیر دی ام ماں مقصدے میراج دی ام ماں نازے امامت دی ام ماں ایتمادے امامت دی ام ماں فقرے ساداد دی ام ماں کمرے بنی حاشم دی ام ماں روشنینے پروردگار دی ام ماں سکاے سکینہ دی ام ماں جتی چمہ گا اور سبندے دی جڑا داد دے گا کبر اپنی اکیدہ پڑا پناہ گاہے حسین دی ماں شاباش مہربانی جا جا جی بہت مہربانی ہاتھ اچھے گر گے ہی داری پناہ گاہے حسین دی ماں پناہ گاہے حسین دی ماں لفظ ام ملک بنی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی علمہ والے سخی دی پاک ام ماں مسلط بے کے فرمایا میرے بیٹے میرا فضائل ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہے کن کی مسند میرا بچھونا ہے اے جناب چھاننے ان دے اتنے سارے شیعہ چار پانجر ہی انہوں علایا جیڑے تھلے آگئے انہ واسد اگلی گل اچھا با 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 اچھا با 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 جی او اس بندے دی داد دی حبیب رضان ضرورت نہیں جس فضائل مالکہ نہ سن کے تے پھر کسے بندے کڑو پوچھنا قبلہ بتائیں یہ فضائل ٹھیک ہے یا نہیں قبر اپنی عقیدہ بھی اپنا علمہ والے سخی دی پاک ام ماں میری آقا زادی اس پاک پتر ہوئے ہوئے بھائی لیا آقا جی توڑے پیران تے ہاتھ عمران شاہ جی پیران تے ہاتھ ملتا نہ لیا علمہ والے بعد شادی پاک ام ماں دا انتخاب اس بی بھی کیتا ہے جس بی بھی اللہ دا نہ رکھے ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہیں میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا یہ علی دا شید حد جا کے بولو علی لال کلندر بسم اللہ صحیح سیدہ راضی امین میرے بیٹے میرا فضائل ہیں کن کی مسند میرا بچھونا ہے اس علی کی میں ہم سفر ٹھہری جس کا ہونا خدا کا ہونا ہے درسِ عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے درسِ عرفان عرش والوں کو میرے گھر کی وفا سے ملتا ہے میری چادر میں بھی وہ سب کچھ ہے جو حدیثیں کی ساہ سے ملتا سینمل بنین میرے بعد شادی پاک اممہ ایک ہور گل کی تھی بیٹیاں دخترِ محمد کی روز میرا سلام کرتی ہے بیٹیاں دخترِ محمد کی روز میرا سلام کرتی ہے بیٹ بسم اللہ سید آو جی لکھ بسم اللہ سلطان الزاکرین دے بیٹے بسم اللہ سید میرے کربلا و شام دے سنگتی مخدوم پیر غیور عباس شاہ صاحب بسم اللہ سید بیٹیاں دخترِ محمد کی روز میرا سلام کرتی ہے جن کی آواز کا بھی پردہ ہے مجھ سے آکر کلام کرتی ہے ترائے مسلے درمیان آلے مسلے تے ماں سجے مسلے تے پتر کھبے مسلے تے دی پتروں بیٹھے جنڈے ہاتھ کٹ کے مارے آنے دھیو بیٹھئے جنڈے ہاتھ بن کے مارے آنے سین ملبنین رنن اپنے بچوں کو میں سکھاتی ہوں کیسے کربوں بلا میں جانا ہے آتھ پابند ہو یا کٹ جائیں یہ علم آپ نے اٹھانا میرے بھائی نے ایک مسائف دہوکم کی معافی دیں یار کیونکہ رخت تبدیل ہو گئے رخت تبدیل ہو گئے ترہے ہستیاں تشریف فرمانے میں ممبر چھوڑا لگا ایک پیغام میں لازمی دے ہوں گا آل محمد مظلوم نے مجبور نہیں علیدیاں دیاں دیاں چادران لتیاں ہجاب نہیں بھامے سجاد ہتھاں چھ کڑیاں ہن پیڑیاں ہن گل چھ توکائی سورج یارہ محرم سجاد آکھے ہتے چڑے ہیں ایوکرہ اشرینا سینم ملبنین دی دیدہ ملتان آلیا ابو طالب دے ویڑے چھ ابباس تو وڈا جوان کوئی نہ سجاد تو وڈا نفیس کوئی نہ قرآن دی کا سمیں جند تو وڈا نفیس کوئی نہ ان بہنہ دے سمڈ مارے آنے بازاریں چھ مارے آنے درباریں چھ مارے آنے جنگلیں چھ مارے آنے جندہ قد وڈا او دی قبر کا سم تو چھوٹی ہے ایک ازادار آیا زین اللہ پہ دین مولا کو سلام کر گیا دے با کر دا بابا اللہ دے ناتے دسا گیا کر بلا دے ہر شہید نواب دفنائی سیدہ دہاں میں اپنے ہتھا نال دفنائے مولا اگلی گلد جواب دے میں سنے تیرے چاچے غازی دا قد وڈا سیدہ دہاں ساٹھی نسلچ میرے چاچے دا وڈا جوان کوئی نہ آدھا مولا کا دوڈا ہاں قبر چھوٹی کیوں ہے دیل آنکھی دا ماتم گرلہ میں رات وڈا گئی سجادی سیدہ دہاں رو آمین جتنا لبھا ہے میں اتنا دفنائے سیدہ دہ میرے چاچے دے جوڑ سلامت کوئی نہ ہے شہ اللہ پتران دے دکھ نہ بیکھیں علی دی دھی راضی ہوئی میں وعدہ کیتا ہے پیر گئی اورشا جی کوئی مضمون نہیں پڑنا زیادہ تو زیادہ دو اٹھائی منٹ ایک کانسو اور آ جائے تو اٹھے ساریاں یہ جتیاں نسلام میں تن صرف خرچ آدھا سن لگا لاہور علی سیندہ چھے پتر دو دھینا سردہ وارس تے سردی چادر وارس کوفے چھے پترانچوں ایک نہیں بچیا دو بابے نال کوفے پیر گئی اورشا جی منگلے دو کربلا تے دو شام غریبہ نکھڑے جنہاں لب دی لب دی لاہور رہی ہے دو پتر میری سیندے کربلا شہیدو گین چا ججی جدو شمر شبیرد یا ظلفان چاہت پا ایو دووے بھیرا ماں تو اجازت لائے کے مقتلے چائن شمر دے ہتھ ہتھ پا گیا دن ہٹ جائے کوئی بے وارس ہے حسین دے سامنے ان اشازہ دے دیا گردنا جدا ہوئی ہے آخر جملہ دو دھینا ایک دھی کربلا شہید تے ایک دھی کوفے دے بازارچ ساڑے روند تے پابندیاں لانے سانو روندہ ویک کے تے تو حسنے جے غیرت نال تعلقی میں نوے دس کسے دی دھی بھی کدی بازار شہید ہوئی ہے ہاں ہاتھ نہ جو ایک بیٹی کوفے دے بازارچ سین حمیدہ خاتون ایک دھی جناب مسلم دی کربلا شہید ہوئی ہے میں نے مولا عباس دے علم دی کا سمیں بھائی لیا کدباس خاک شفائچ صرف علی دے پتران دا خون نہیں علی دیاں دیاں دا بھی خون علی دیاں نوہ دا خون علی دیاں پوتریاں دا خون جڑا زربان چل گئیاں خیمے سڑ گئے علی دیاں علی دیاں پوتریاں کبس گیڑا دکھ آ گیا ہے جو ایڑا غربت دوین کی تائی جنہیں مذہبے جمعہ دم جائزے بی بی آدن دھیا لینی اجڑ گئیے مسلم دی دھی نئی پی لب دی فرمایا اممہ میرے نال میں اپنے وکیل بھی را دی دھینو لبنائے جوانی مانے پیلٹ بے دلتھن بی بی آدن اممہ جل دیا میری دھی لاب پیئے جنہ دا آتھما دم واسطے بڑے گر سوال حبیب رضا مسلم دی دھی نئی دی ماکی میں جایا جوانا اینج جایا جی میں حسین کا سمجھایا جڑا دوڑے بھج دے رہے مسلم دی دھی پامال موسیقی موسیقی